اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتا ہوں سب ہی اچھے ہوں گے آپ کے دعاوں سے الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں شکر ہے اللہ کا سو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پرتگال میں اس ٹائم سیلری کتنی جا رہی ہے یہ میرے ہاتھ میں ایک دو اور تین چار چاروں کام جو اینے ڈیفرینٹ ہے اور سب کی سیلری سلیپ میں لاسٹ منت کی لے کے آئے ہوں اپنے دوستوں سے وہ کام کون کون سا کرتے ہیں ان کو کام ملا کیسے ہے سیلری کتنی ہے کیونکہ انسٹاگرپ پہ جب دوست بات کرنے آتے ہیں تو پیپرو کے ساتھ ساتھ وہ دوسری تیسری باتوں میں اسے مسٹ جو اینے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی سیلری کتنی ہمیں مل جائے گے پرتگال میں تو میرے پاس یہ پروف ہے میں آپ کو پلاس پروف میں دکھانے والا ہوں کہ کتنی سیلری ہے ٹوٹلی پرتگال میں اور چاروں کام جو اینے ڈیفرینٹ ہے سب کی سیلری الاگ ہے تو آپ کو پتا یقین پورا ہو جائے گا آپ کو پتا چال دے گا کہ کتنی سیلری زیادہ زیادہ کتنی ہے اور کم از کم کتنی ہے کیونکہ کچھ اجنٹوں نے غلط باتیں بتائی ہوتی ہے یا ان کے اپنے دماغ میں غلط بات جو اینے چلی جاتی ہے کہ یار اتنی سیلری ہو تم جو اینے پرتگال جانے جیسے کہ لارسٹم بھائی کہہ رہا تھا کہتا ہے مجھے کوئی کسی نے بتایا بارہ سو مل جاتی ہے کوئی کہتا ہے پندرہ سو کوئی دو ہزار ایک بھائی کہتا ہے بھائی کم کم پچیس سو یورو تو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ پرتگال سب سے جو بڑا بینیفیٹ ہم لوگوں کو دے رہے وہ دے رہے پیپرو کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم زیادہ تار جو ہے نا لوگ پیپرو کے لیے ٹکے ہوئے ہیں پلاس میں سیلری بھی ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کتنی سیلری ہم کو مل رہی ہے پر منت یہ لاسٹ والا جب منت ہے نا یہ تینوں چاروں سیلری سیلی پر لاسٹ والے منت کی میں ان کی لے گیا ہے ٹھیک ہے تو کام کون کون سا کرتے ہیں کیسے ان کو کام ملا ساری آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں اگر کسی بھائی نے بات کر لی ہو تو اسٹرگام پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن پلیز ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ پہلے چینل کو ویزٹ کر لیا کریں کیونکہ جو کوئیسٹن آپ ادھر پوچھنے آتے ہیں اس کی پوری پوری ویڈیو میں نے بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے جیسے کہ فاری دیمپل کوئی بھائی آتا ہے اور وہ کوئیسٹن یہ کہتا ہے بھائی مجھے پیپرو کے ریلیٹیڈ انفرمیشن چاہیے تو میں نے بڑی بریکی کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر شکا ہوں تو پلیز آپ ریکویسٹ ہے کہ پہلے چینل کو ویزٹ کر لیا کریں تو باقی چینل کو سبسکرائب پلیز کر دے اور ویڈیو کو لازمی ضرور کیا کریں کیونکہ ویو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لائک بہت کام ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے دل کو تسلیم ملتی ہے آپ کا لائک مجھے بتاتا ہے کہ بھئی آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہمیں تو میرا بھی دل کرتا ہے پھر نیکس ویڈیو اور مجزید جتنی اچھی معلومات ہو سے کہ آپ تک جو ہے نا لے کے ہوں سو چلے بات کو شروع کرتی ہے پہلی بات تو پرتگال میں کام سب سے پہلے جو ایک نیا بندہ آتا ہے اس کے لئے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک ہفتہ فارغ بیٹھنا پڑ جائے دو ہفتے فارغ بیٹھنا پڑ جائے ایک منت دو منت فارغ بیٹھنا پڑ جائے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا کیونکہ حالات ایسے ہیں ورکر بہت زیادہ ہے پرتگال میں اور کام جو ہے نا کام میں ابھی تو فی الحال سیزن چار ہے چل رہے تو آپ کو ریسٹورنٹ فیلڈ میں ایزیلی مل جاتا ہے اس کے بعد ایگری کلچر کا بڑا ایزیلی مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کام جو ہے نا دو اس ٹائم جو ہے نا پرتگال میں روج پہ جا رہے ہیں تو اس میں آپ ٹرائی کرے آپ کو مل جائے گا دوسری بات آ جاتی ہے یہ نا دلنک چھوٹا گیا کرے کہ ہم وہاں پہ جا کے بھوکے مریں گے شاید ہماری زندگی جو ہے نا تانگ ہو جائے گی تو زیر اسی بات ہے آپ نئی کنٹری میں آتے ہیں تو مشکل تو ہوتی ہے نا آپ کو چاہے ایک ہفتہ ہو گیا دو ہفتے ہو گیا یا ایک مہینہ ہو گیا اگر کوئی بھائی کوئی دوست آپ کا ہے پرتگال میں آر ریڈی تو وہ آپ کی ہیلپ کرے تو اس میں آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے نا ویسٹ نہیں ہوتا آپ کے پیپر بڑے ایزیلی سممیٹ ہو جاتے ہیں کام بڑا ایزیلی مل جاتا ہے ریایشہ آپ کو بڑی ایزیلی مل جاتی ہے لیکن اس دوست پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا یہ سمٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بھلا کے بعد میں وہ کال نہیں اٹھاتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا فراڈ کرتے ہیں پیسے کھا جاتے ہیں گھر نہیں ملتا روم نہیں ملتا کام نہیں ملتا پھر بندہ زیادی سی بات ہے پرشان ہوتا ہے لیکن تینشن دل نہیں چھوٹا کرنا جو بندہ یہاں تک آگیا پرتگال میں اس کے لیے آگے بھی رستے آسان ہو جاتے ہیں آپ خود یہاں پہ سوچ اپنی میں ہمت رکھیں اپنے آپ میں دم رکھیں انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے سرچ کریں جاب کو سرچ کریں روم کو سرچ کریں ٹھیک ہے آپ سرچ کریں پیپر سمیٹ کیسے کروانے آپ سرچنگ اگر کرتے ہیں تو آپ کی تقریباً 50% ٹینشن ہے کام ہو جاتی ہے اب جیسے آپ کسی بھی بڑے ایریے میں آتے ہو کسی بھی بڑی سیٹے میں آتے ہو آپ پہ سرچ کریں مجھے روم چاہیے فیس بک فیس بک مارکٹ پلیس میں جا کے آپ سرچ کریں مجھے روم چاہیے وہاں پہ آپ کے سامنے سارے روم اپن ہو جاتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے اس کے ساتھ فیس بک کے اوپر آپ گفشپ لگائے اسی کے فیس بک کے اوپر آپ سرچ کریں مجھے جاپ چاہیے جس ایریے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ سارے اپن ہو جاتی ہیں آپ کو بڑا ایزیلی مل جاتی ہے جاپ آپ ٹرائی کریں کوئی مشکل نہیں ہے سو سب سے پہلے تو یہ چار دوست ہیں میرے ان میں سے ایک مکڈونر پہ کام کرتے ہیں دوسرا ایسی کا کام کرتے ہیں تیسرا بھائی گارڈن کا کام کرتے ہیں چھوٹھا بھائی ڈونر کباب پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چارو بھائی جو ہے نا ڈیفرینٹ جاب کرتے ہیں اور چارو کی سیلری بھی زیرشی بات ہے پھر ڈیفرینٹ ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی سات سو پانچ یورو بیسک سیلری ہے تو آپ کو سات سو پانچ یورو ہی ملے گی ٹھیک ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو بھائی ہے سب سے پہلے تو میرے دوست ہے جو وہ گارڈن کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی گارڈن کا کام کیسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے لوگوں کے گھر گھر جا کے وہ گارڈن کو مطلب کلین کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی ان کی چھاند بین کرتے ہیں کہ کیسے مطلب پودے اگر ڈالیاں وغیرہ جو ہے نا وہ بڑی بڑی ہوئی ہیں تو ان کو کٹا کٹائی کرتے ہیں اس کے بعد جو گاس ہوتی ہے اس کی کٹائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ کام آ جاتا ہے تھوڑا سا ہارٹ ہوتا ہے کیونکہ دھوپ میں کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں سیلری آپ کو اچھی خاصی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو بھائی کی سیلری جو آئی ہے ٹھیک ہے بیسیک سیلری تو ڈیفینیٹلی آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ سات سو پانچ یورو جا رہی ہے اس سے اوپر اگر آپ کو مالک دیتا ہے تو وہ آپ کی قسمت اچھی ہے مالک اچھا ہے ٹھیک ہے تو بھائی کی سیلری جو ہے نا بیسیک لگی ہوئی ہے سات سو پانچ یورو لیکن بھائی کو جو ہے نا ٹیکس بغیرہ کارڈ کٹا کے سات سو ایک یورو آیا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس میں سات سو ایک یورو آیا لیکن پلس میں مالک نے ان کو اوپر بھی دیئے ہوئے یعنی کہ ٹوٹلی بھائی بتا رہے تھے سات سو ایک یورو میری سیلری سیلری سیلیپ کے اوپر مینشن ہوئی ہے لیکن مجھے جو بہت سا اس نے کھانے وغیرہ اور نتال وغیرہ تھوڑے سے پیسے اوپر بھی دیئے تو وہ ہینڈ کیش بھی سم ٹائم دے دیتے ہیں ٹپ سمجھ کے ٹھیک ہے کہ یہ میری طرف سے 20 یورو پچاس یورو سو یورو ٹپ ہے تو بھائی کہتا ہے میرا تقریبا جو ہے نا گارڈن کے کام میں آٹھ سو پچاس یورو مل جاتی ہے مجھے ٹھیک ہے تو سیلری سیلیپ کے اوپر مینشن جو ہے نا وہ سات سو ایک یورو ہوئے تو بھائی کو جو سیلری ملتی ہے وہ بھائی کہتا ہے مجھے کھانے پینے کے بہت ایکسرا دیتا ہے ٹپ بغیرہ دے دیتا ہے تو میری آٹھ سو پچاس یورو بن جاتی ہے پر منت کی تو یہ دوسرے بھائی ہے جو کہ ڈونر کباب پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھائی کو کام سوری کام بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤ کہ کیسے کام یہ دونڈتے ہیں ہم لوگ یہ بھائی نے کام دونڈا تھا فیس بک کے اوپر ٹھیک ہے مارکٹ پلیس میں جا کے انہوں نے سرچ کیا تھا گارڈن کا کام تو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے نا کمپنیاں اوپن ہوئی اور فون نمبر اور ای میل نیچے لکھا ہوا تھا ان کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بھائی کی یہاں کار ہے تو ہماری فلان جگہ پہ کمپنی ہے تو آپ جو ہے نا جو آئین کار سکتے ہیں بھائی نے انٹرویو چھوٹا سا دیا پیپر وغیرہ ان کو دیئے تو انہوں نے تقریباً تین سے چار دن بعد ان کو بھولا لیا ٹھیک ہے کونٹریکٹ بھی دیا ٹیکس بھی بھائی کا بقاعدہ جا رہا ہے اور کمپنی بھی پرتگیشی بندے گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھائی کی ایک کی کلیر ہوئی دوسرے بھائی کی سیلری ہے ایک ہزار پچاس یورو ان کو آئے ٹیکس بغیرہ کٹ کٹ آکے بھائی کو ملی ہے سات سو آ سوری آٹھ سو سات یورو ٹھیک ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو شاید یہ نظر آجے ٹھیک ہے یہ میں بھی کیا آپ کو نظر آ رہی ہو آٹھ سو سات یورو لکھی ہوئی ہے تو یہ بھائی کام کرتے ہیں ڈونر کباب کا اب ان بھائی کو کام کیسے ملا ان کا دوست آرہی ڈونر کباب کے اوپر لگا ہوا تھا ایسے ہی بندے کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ بھائی آپ آجے تو یہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں ڈونر کباب پہ ڈونر کباب پہ ڈیوٹین کی چار گھنٹے پہلے ٹائم ہے چار گھنٹے شام کے ٹائم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ بھائی ہے اسی کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ان بھائی کی بھی سیلری آئی ہے نو سو تیس یورو ٹوٹلی آئی ہے ٹیکس کٹ کٹ آ کے بھائی کو ملی ہے آٹھ سو سات یورو یہ میں بتا رہا ہوں کہ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بھوس اگر اچھا ہے تو آپ کو ایکسٹر ٹپ دیتے ہیں یا کچھ کھانے پینے کے دے دیتا ہے ڈرینک کے دے دیتا ہے کہ چلیئے میری طرف سے رکھ لیں تو اس بھائی کو بھی فرسٹ گارڈن والے بھائی کو ملتی ہے دوسرا اسی والے بھائی کو ملتی ہے ڈونر کباب والے کو نہیں ملتی تو اسی والے بھائی کی سیلری ٹوٹل آئی ہے نو سو تیس یورو جس میں سے ٹیکس کٹ کٹا کے بھائی کو آئی ہے آٹھ سو سات یورو لیکن بھائی کہتے ہیں مجھے تقریباً جو آنا ہے آٹھ سو پچاس یورو مل جاتی ہے تو میرا گزارہ مطلب اچھا خاصا ایزلی ہو جاتا ہے یہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہو ٹھیک ہے تو آٹھ سو سات یورو بھائی کی سیلری آئی ہے ٹیکس بوس نے پی کی ہے ٹھیک ہے ان کا بھی ٹیکس ریگولر جا رہا ہے اور پرتگیشی کمپنی میں لگے ہوئے ہیں تو گارٹن والے بھائی بھی پرتگیشی کمپنی میں لگے ہوئے ہیں دوسرے بھائی بھی اپنا پرتگیشی بندے کے پاس لگے ہیں تیسرا بھائی بھی پرتگیشی بندے کے پاس لگا ہوئے ہیں اور جو تھا آ گیا مکڈونر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کمپنی برینڈ ایک جو آ رہا ہے تو اس میں سیلری بھائی کی آئی ہے ٹھیک ہے ان کی تو مطلب آ جاتا ہے مکڈونر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بینیفیٹ بہت زیادہ مل جاتے ہیں جیسے کہ مطلب ہفتے میں دو چھوٹیاں مل گی اس کے بعد بارہ منتھ میں ان کو جو ہے چودہ سیلری ملتی ہیں ایک مطلب جو ون منتھ ہولیڈے ہوتا ہے اس کی سیلری ملتی ہے اور ایک پچیس دسمبر کو جو ان کی اید بغیرہ ہوتی ہے سال کا انڈ ہوتا ہے اس کی مل ملا کے یہ ایک سیلری اس کی بھی ایکسٹرا دیتے ہیں اور اس میں مکڈونر میں چلتی ہے دو تین شیفٹے چلتی ہے یعنی کہ فرس ٹائم چلتی ہے سیکنڈ ٹائم چلتی ہے اور نائٹ کو چلتی ہے فرس ٹائم جو کام کرتے ہیں دیفینیٹلی ان کی تھوڑی سیلری ہوتی ہے اور جو سیکنڈ ٹائم اور شام کو کام کرتے ہیں ان کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے شام کو جو ہے نا ڈبل سیلری ملتی ہے اور پلس میں یہ پرتگیشی لوگوں کے پاس بندوں کے پاس جو بندے کام کرتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹی آ جاتی ہے پورے ملک میں چھوٹی آ جاتی ہے تو ان کو سیلری डبل ملتی ہے تو اگر مکڈونgar میں آپ نائٹ کا کام کر رہے ہیں آپ کی مطلب پہلے سی ڈبل سیلری ہے یعنی کہ farn example اگر آپ کی بیس یورہ تو آپ کو چالیس ملتی ہے اگر آپ کوئی چھوٹی وغیرہ کوئی آ جاتی ہے جیسے کہ پورے ملک میں چھوٹی ہوتی ہے تو آپ اس دن کام کرتے ٹو جہاں پہ چالیس وہاں پہ اسی ملتے ہیں مکڈونر میں بھی جاپ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے لیکن جب ان کا سیزن ہوتا ہے میرا دوست بتا رہا تھا کہ میں مکڈونر میں کام کرتا ہوں تو جتنا میں کام کرتا تھا تو مجھے کہتے تھے مکڈونر والے آپ کو ایک بندے کے پچاس یورو دیں گے آپ بندے لے کے آؤ تو بھائی نے بندے دیئے ان کو پچاس پچاس یورو بھی لے اتنی زیادہ سخت ضرورت پڑ جاتی ہے سامٹائم مکڈونر پہ بھی تو آپ ٹرائی کرتے رہیں یہ دیکھیں ہم لوگ بھی تو ایشیہ نہیں ہے نا ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو ہیں نا پرتگیشی بندوں کے پاس کیسے کام لگے ہوئے ہیں باغا یا دوڑے پتا کیا انٹرنیٹ کو سرچ کیا تو ہمیں کام مل جاتے ہیں ایسا ہرگیز نے تھوڑی سی لینگویج بھی آنی چاہیے انگلیش آج ہے آپ کو زیادہ بیسٹ ہے اور پرتگیشی آتی ہو تو پھر اس سے تو بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے نا ٹھیک ہے یہ مکڈونر والے بھائی کی سیلری سلیپ ہے ٹھیک ہے اس کو سیلری آئی ہے ایک ہزار اکیس یورو ٹھیک ہے اس میں ٹیکس کٹ گٹ آ کے بھائی کو مل یہ ہے سات سو پچاسی یورو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان کو تھوڑے سے وہ بھی آ جاتے ہیں کھانے بغیرہ کے مطلب آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو تک بھائی کو مل جاتی ہے سامٹھنگ لیکن اگر آپ مکڈونر میں کام کرتے ہو وہ بات کہ آپ کو بینیفٹ کافی زیادہ مل جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد اس کی آئی 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 س وہ آپ کی جو انا کافی زیادہ ہو جاتی ہے سال کی تو اس میں می بھی کہ آپ کو سال بعد تین سو چار سو پانچ سو یورو واپس بھی آ جائیں ٹھیک ہے یہ مکڈونر کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں فائدے تو سب ہی کمپنیوں میں ہیں اگر ایک اور بار بتاتا چلو کہ اگر پرتگیشی کمپنی میں آپ لگل طریقے سے کام کر رہے ہیں تو جب اس کی کمپنی بند ہوتی ہے یا وہ آپ کو کمپنی سے نکالتا ہے تو دو منت کی سیلری بھی آپ کو دیتا ہے اگر آپ بیمار بھی ہو گیا تو تب بھی آپ کی سیلری جو ہے نا آ جاتی ہے ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے لازٹ ٹام جیسے مجھے کرونا ہوا تھا تو پندرہ دن میں گھر میں بیٹھا رہا تو میری سیلری کمپنی سے آئی تھی ٹھیک ہے بینی فیٹ آپ کو بہت زیادہ مل جاتی ہے اگر آپ کسی گھرے کے پاس کام کرتے ہیں تو یہ چاروں بندوں کی سیلری سلپ میں آپ کو دکھا چکا ہوں سیلری بتا چکا ہوں کتنی کتنی سیلری ہے اب اپنے مائنڈ میں کوئی ڈوٹ نہ رکھنا کہ بھئی جن ہمیں ہزار ملے گی دو ہزار ملے گی بارہ سو ملے گی پچی سو ملے گی ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے یہ پلس ثبوت ہے آپ کے سامنے کہ کتنی سیلری جا رہی ہے ہاں اگر آپ فوڈ ڈلیوری میں آتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کافی زیادہ اچھی سیلری مل جاتی ہے اگر آپ کی آپ کا دن لگتا ہے تو می بھی کہ آپ کا اسی یورو کا لگ گیا سو یورو کا لگ گیا پچاس یورو کا لگ گیا اتنا اتنا لگتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا نہیں لگا تو کیا پتہ پورا دن آپ فارق بیٹھ بیٹھ کے شام کو گھر آگئے ہیں یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن سیلری جو بیسک پورتگال میں جا رہی ہے وہ سات سو پانچ یورو جا رہی ہے اس سے اوپر اگر آپ کو مالک دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے یہ مطلب وہ اچھا بندہ ہے جو آپ کی قدر کرتا ہے آپ کی محنت کی قدر کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ایک دو تین چار یہ چارو بھائی ہفتے میں پانچ دن کام کرتے ہیں دو دن چھٹی کرتے ہیں سوری ڈونر کے باہ والا نہیں وہ ایک چھٹی کرتے ہیں باقی گارڈن والے بھائی اس کے بعد اے سی والے بھائی اس کے بعد مکڈونر والے بھائی ان تینوں کو پانچ دن کام کرنا پڑتا ہے اور دو دن چھٹی کرتے ہیں ایشی کی زندگی بھی ساتھ میں گزارتے ہیں بس ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی محنت پر اگر آپ بھاگ دوڑ کے اچھی کمپنی میں کام ڈونڈ سکتے ہیں تو مطلب آپ آٹھ گھنٹے پر ڈے اور دو دن چھٹی آپ کو ملتی ہے اور سیلری آپ کو ساڑھے آٹھ سو تک مل سکتی ہے اگر آپ کو کمپنی اچھی ڈونڈ لیتے ہیں تو یہ تھی آج کی انفرمیشن اگر کوئی اسی بھائی نے بات کرنی اور انسٹرگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کلاس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ